پنڈی ٹیسٹ انگلینڈ نے پاکستان کو چوہتر رنز سے شکست دے دی انگلینڈ نے راول پنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کو چوہتر رنز سے شکست دے کر تیم ٹیسٹ میچز کی سیریز میں ایک صفر کی برطری حاصل کر لی کھیل کے آخری روز انگلینڈ کے تین سو تیتالیس رنز کے رنز حدف کے تاقب میں پاکستان ٹیم دو سو ارسٹھ رنز بنا کرات ہو گئے انگلیش ٹیم نے بائیس سال بعد پاکستان میں ٹیسٹ میچ میں کامیابی حاصل کی ہے انگلینڈ نے اس سے قبل دسمبر دو ہزار میں کراچی میں پاکستان کو چھے وکیٹ سے ہرائیا تھا کھیل کے پانچویں اور آخری روز پاکستان نے دوسری ایننگس دو وکیٹ کے نقصان پر اسی رنز سے شروع کی تو ابتدا میں ہی امام الحق ارتالیس رنز بنا کر علیفات ہو گئے امام کے علیفات ہونے کے بعد محمد رزوان اور سعود شکیل نے انگلیش بولرز کے خلاف مزاہمت کی اور ستاسی رنز کی شراکت قائم تاہم محمد رزوان چیالیس رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئے سعود شکیل نے ڈیبیو ٹیسٹ میں پچاس رنز مکمل کیے اور چھہتر رنز بنا کر علیفات ہوئے آغا سلمان تیس اور ریٹائرڈ ہٹ ہونے والے اظہر علی چالیس رنز بنا کر روبنسن کا شکار بنے اس کے بعد انگلیش ٹیم نے زاہد محمود اور حارس روف کو علیفات کیا جیک لیچ نے نسیم شاہ کو علیفات کر کے ٹیم کو فتح دلائی اور یوں بائیس سال بعد انگلیش ٹیم نے پاکستان نے ٹیسٹ میچ میں کامیابی حاصل کی انگلیش ٹیم کی جانب سے انگلیش ٹیم اور رابنسن نے چار چار جبکہ لیچ اور بین سٹوکس نے ایک ایک کھلالی کو علیفات کیا انگلینڈ کے اولا رابنسن امدہ بولنگ پر پلفدی میچ قرار پا انگلینڈ نے ٹیم ٹیسٹ میچز کی سیریز میں ایک صفر کی برطری حاصل کر لی ہے موسیقی موسیقی